بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے وید میاں حبیب میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ دو سو ناسی الیکٹرول ووٹ اور سات کروڑ تیرہ لاکھ ستاسی ہزار چھے سو انچاس پاپولر ووٹ لے کر صدر منتخب ہو چکے ہیں ان کے مدد مقابل کملہ حیرس دو سو تیس الیکٹرول اور چھے کروڑ تریسٹھ لاکھ ستارہ ہزار ایک سو سترہ ووٹ لے کر پیچھے رہی ہیں ٹکساس سے دو پاکستانی نیاد امریکی سلمان بوجانی اور سلمان لالانی بھی رکن منتخب ہو چکے ہیں دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ اکثریت حاصل ہو گیا ریپبلیکنز کو اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی عالمی سطح پر تو ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ ہم جنگوں سے باہر نکلیں گے اور ماضی میں بھی ڈونالڈ ٹرمپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا کی مہنگی ترین جنگ سے جو ہے وہ امریکہ کی جان چڑوائی تھی افغان بار جو تھی اس کو ختم کیا تھا اور افغانستان سے انہوں نے بہفاظت اپنی فوجیں جو ہیں واپس لے جانے میں کامیاب ہوئے تھے یہ کریڈ انہیں جاتا ہے اور اب دو جنگیں انہیں ورسہ میں ملی ہیں جس میں روس اور یکرائن کی جنگ اور فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان دونوں جنگوں سے باہر نکل پاتے ہیں یا نہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں برحال یہ عالمی سطح پر ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہو گئے اس کے علاوہ تائیوان کا مسئلہ ہے چائنہ کے ساتھ وہ بھی اس وقت امریکہ کے لیے بہت اہم ہے علاوہ ہزی چونکہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اجنڈہ دیا اور ایک اجنڈے کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے اور بروزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے اور خاص کر کے جو غیر ملکی امریکہ میں داخل ہوتے ہیں امیگرنٹس ان کے خلاف سخت قوانین جو ہے وضع کرنے کی بات کی اور اس اجنڈے پر انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہم آج ڈسکس کریں گے کہ آیا پاکستان کی سیاست پر پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اور عالم اسلام پر اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اب امریکہ کا رویہ کیسا ہوگا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جو نئی قیادت تبدیل ہوئی ہے اور ایک دلچسپ امر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈانڈل ٹرمپ دونوں دفعہ صدر منتقب ہوئے ہیں اور دونوں دفعہ انہوں نے خواتین کو شکست دے کر صدر بنے ہیں اور یہ بھی انہوں نے ایک تاریخ رکم کیے اس سے پہلے شاید ایک پریزیڈنٹ جو تھے وہ ایک ترم کے بعد پھر درمیان میں وقفے کے بعد دوسری ترم کے لیے منتقب ہوئے تھے اور یہ دوسرا عزاز جو ہے وہ ڈانڈل ٹرمپ کو حاصل ہوا ہے ان تمام تر ایشیوز کے حوالے سے آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں موہی نظر صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں ایکس پریزیڈنٹ ہیں لاور پریس کلپ کے امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے موہسن زہیر صاحب انتہائی تجربہ کار اور سیزن جنرلسٹ ہیں تجزیہ نگار ہیں اسلام علیکم جی موہسن زہیر صاحب موہسن زہیر صاحب آپ نے ابزرب کیا سارا الیکشن دیکھا اور اس کے بعد کی صورتحال اور امریکہ کی سیاست اور دنیا کی سیاست پر بھی آپ کی نظر ہے کیا دیکھتے ہیں ٹرمپ کی کامیابی کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے دنیا پر اور پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوگی دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ ٹرمپ نے ایک تاریخ رکم کی کہ وہ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہوئے اور دونوں بار انہوں نے اپنے جو حریف امیدوار تھی وہ خاتون تھی اور دونوں بار انہوں نے خواتین حریف امیدواروں کو شکست دی لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ امریکہ دوسری بار کسی خاتون کو صدر منتخب کرنے میں ناکام ثابت ہوا امریکہ میں آج تک کوئی خاتون جو ہے وہ صدر منتخب نہیں ہوئی اس الیکشن کی ایک اور تاریخی اہمیت بھی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے دوسرے صدر ہیں جو مسلسل دو بار صدر منتخب ہونے کے بجائے ایک بار صدر منتخب ہوئے دوسری بار ہار گئے تیسری بار پھر میدان میں اترے اور ایک بار پھر صدر بدنے میں کام جاب ہوگئے تو یہ جو الیکشن ہے یہ تاریخی بڑے تاریخی اہمیت کے بھی حامل ہے اس کے علاوہ ایک اور تاریخ رقم یہ ہوئی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی عمر اس وقت اٹھتر سال ہے سیونٹی ایٹھ ایٹھ جی تو وہ چار سال کے لیے صدر منتخب ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ تقریباً بیاسی سال صدر رہیں گے اور اس وقت وہ امریکہ کے عمر سیدھا ترین امیدوار تھے اور جب وہ صدر کے عدد سے سبق دوش ہوں گے تو وہ امریکہ کے عمر سیدھا ایک صدر ہوں گے اچھا اب بات آ جاتی گے اچھا لیکن یہاں ایک دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے حال میں ہے لیکن اگر دورانے اقتدار کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا سسنم ہے امریکہ میں جی دورانے اگر کوئی بھی صدر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے امریکہ میں پھر صدارتی الیکشن دوبارہ نہیں ہوتے تو اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر وہ ہو جاتے لیکن اگر وہ اپنی میاد پوری کرتے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے تو وہ پھر امریکہ کے عمر سیدہ تریم صدر ہوں گے امریکہ کے جو اس وقت صدر ہے جو بائیڈن ان کی عمر کاسی سال ہے اور وہ ابھی امریکہ کے عمر سیدہ تریم صدر ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو پاکستان میں ناظرین کو بتا دیں کہ الیکشن تو پانچ نوبر کو ہوا اور اس کے ریزنٹ آپ کے سامنے آگے تو ان ریزلٹ کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرم جو ہے ان کو اب ہم پریزیڈنٹ الیکٹ کہہ سکتے ہیں ابھی پریزیڈنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں امریکہ میں قانون یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے تقریباً تین ماہ کے بعد اقتدار انتقال اقتدار کا مرحلہ آتا ہے ان سو بیس جنوری کو جو صدر جو بائیڈن ہے وہ اقتدار ڈانلڈ ٹرم یعنی کہ ایک سال میں منتقب ہوتے ہیں اگلے سال میں حلف اٹھاتے ہیں ہاں سال کے آخر میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر تین ماہ کا جو عرصہ ہے میاں صاحب یہ انہوں نے اس کی ایک منطق ہے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس تین ماہ کے عرصے میں وہ جو بھی صدر بنتا ہے وہ اپنی پوری کیبنٹ بناتا ہے اس کو اینف ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ پک کرے کہ جو اس چار سال میں اس کی اینسٹیشن کو اطریقی بکیسن چلائے ایک اور بات بھی آپ کو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ جب بھی آپ امریکہ کا تذیعہ کریں گے تو آپ کو امریکہ کی داخلی سیاست کے جو بہت سے پہلو ہوئے انہیں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہے صرف صدارتی الیکشن نہیں ہوئے کل امریکہ میں یہاں پہ یو ایس کانگرس کے دو ایوان ہیں ایوانے زیری جس کو ہاؤس بھی کہتے ہیں کانگرس بھی عموماً کہہ دیتے ہیں ایوانے نمائندگان بھی کہتے ہیں اس کے بھی الیکشن تھے یو ایس سینٹ کے بھی الیکشن تھے تو یو ایس سینٹ میں جو ہے وہ وہاں پر ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی پارٹی کو اکثریت حاصل تھی تو وہ بھی اکثریت وہ لوز کر گی ہے جو بائیڈن کی پارٹی تو اب وہاں پر بھی رپبلکن کے کنٹرول میں آجے گی سینٹ اسی طرح آپ نے جیسے بات کی لیکن یہاں پر ابھی حتمی اعلان نہیں کیا گیا لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لور ہاؤس ہے ایوانے نمائندگان وہ بھی ان کے ہاتھ سے چل جائے سو اور جو امریکہ میں ججز کی اپائنمنٹ ہے یہ بھی پریزنٹ کرتے ہیں تو امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہے اس میں مجورٹی جو ججز ہیں وہ رپبلکن پارٹی کے عامی ججز سمجھے جاتے ہیں ان کا سکول آف تھاٹ سے اتفاق کرنے والے ججز سمجھے جاتے ہیں تو ٹرمپ ایسے صدر بنے امریکہ میں کہ وائٹ ہاؤس بھی ان کے پاس ہے ان کی پارٹی کے پاس سینٹ بھی ہوگی اگر ہاؤس جیر میں مجورٹی کنفرم ہو جاتی ہاؤس بھی ان کا سپریم کورٹ بھی ان کی سو اور یہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے انسٹاپیبل صدر ہوگے اب آئیے کہ ان کے جو صدر کا داخلی معاملات میں تو وہ اپنی کیبنٹ میں جس کو بھی پائنٹ کریں گے سینٹ سے اس کی توسیق کرانا ایک برحلات سو وہ مرحلات صدر کے لیے جو ہے وہ بلکل ایک سمجھ لیں ایک کچھ پرابلم نہیں ہوگی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کو فیصلہ کن منڈیٹ حاصل ہو گیا ہے اب وہ جو جاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وہ اپنے پالیسیوں کو امپلیمنٹ کروانے میں جو ہے وہ آزاد ہوں گے آزاد ہوں گے اسی طرح اب جہاں پہ اب خارجی سطح پر کے معاملات آتے ہیں تو خارجی سطح پہ بہت سے معاملات جو صدر فیصلہ کرتا ہے وہ اس کو سینٹ اور ہاؤس کے بہت سے اپروولز کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے ایسے قانون سازی صدر کروانا چاہتا ہے جس میں جس پر وہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کانگریس پہ تو اب کیونکہ دونوں والوں میں ان کی ادھر اکثریت ہوگی تو وہ پرابلم بھی انہیں درپیش نہیں ہوگی سو صدر ٹرم ایک آل پاورفل صدر ہوں گے اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ امریکہ میں یہ جو الیکشن تھا امریکہ میں جو مہنگائی ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا مہنگائی کی ہوئی کہ امریکہ بہت زیادہ بیرونی جنگوں میں ملوث ہو گیا اور میاں صاحب یہ جو الیکشن ہے آپ کو بھی پچھلے دو دہائیوں کی تاریخ جاد ہے یہ ایک لیسن بھی دیکھے جا رہا ہے کہ جب کوئی حکومت یا کوئی ملک بہت زیادہ جنگوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ خارجی طور پر جتنی مرضی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے لیکن داخلی طور پر اس کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جارج وہ نائن الیون کے بعد صدر بنے وہ امریکہ کے بہت زیادہ آہ کامیاب اور بڑے مقبول صدر تھے لیکن جب دو ٹام مکمل کرنے کے بعد وہ الیکشن ہوئے تو ان کی پارٹی بوری طرح الیکشن آرگی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے دونوں دوار میں مسلسل جنگیں ہوتی رہی اور اس کا خمیازہ جو ہے قیمت جو ہے وہ امریکی عوام کو دا کرنی پڑی اسی طرح جو 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 بائیڈن ہے ان کے پچھلے چار سالوں میں آپ دیکھیں سارجہ محاذ پر دنیا میں کوئی خاص جو ہے وہ آمن کے لیے انہوں نے اور امریکہ کا ایک اچھا کردار جو ہوتا ہے پوری دنیا کو ساتھ نہیں کر چلے محسن صاحب یہ بہت اہم معاملہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا چونکہ دنیا میں بہت زیادہ اس وقت خون بہ رہا ہے خاص کر کے پلسطین کے حوالے سے بھی اس پر آپ سے بعد میں بات کریں گے مہین عظر صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم ان کا بھی ٹیک لینے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا جی مہین صاحب یہ بتائیے گا چونکہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ ٹرمپ جو تھے وہ پاکستانی کوئی امیدوار تھے اور پاکستان میں جتنا یہ الیکشن زیرے بحث تھا اور وہاں بھی جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کا وہاں پارٹیسپیشن جو تھی وہ قابل دید تھی تو پاکستان میں بھی اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کس چیز کی خوشی ہے ہمیں جی پاکستان میں ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ ان کی جسے کہتے ہیں بنی بنائی کچھ ایسی ویڈیوز یہاں پہ جسے کہتے ہیں پھرائی گئی جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ہی وہ صدر بنیں گے تو بانی چیئرمن پی ٹی ای کے جو ہیں ان کی رہائی کے وہ احکامات جاری کر دیں گے تہاں مگر دیکھا جائے ٹرمپ کے بیک گراؤنڈ کو ان کی پچھلی زندگی کو جا کے وہ کاروباری شخصیت ہے اور وہ ہمیشہ نفع نقصان کا جسے کہتے ہیں نا ساب کتاب لگانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اب ان کی جو پچھلی دفعہ دو ہزار سوڑا میں جب ریکشن کانٹیسٹ کیا تھا اس وقت چونکہ امریکہ کی معاشی حرات خراب تھی تو امریکہ فسٹ کانا رہ گیا تھا اور جیسے ہی وہ منتقی ہوئے تو انہوں نے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ وار کا آغاز کیا جو جسے کہتے ہیں اس وقت یہ تصور کیا جاتا تھا دنیا کے مختلف ملکوں میں جو آرٹیکل چھپتے تھے کہ آئندہ جو ہے وہ سیاست پیچھے چلی جائے جی اور ٹریڈ جو ہے پولیٹکس جو ہے جسے کہتے ہیں نا وہ زیادہ اوبر کے سامنے آئے گی اور معاشیت کے حوالے سے لوگ جو ہیں دوسرے کے ملک درہ ترکات پر فوکس کریں گے تاہم جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کے اندر بائیڈن جو ایک روائیتی سیاستدان تھے اور وہ جو ایک بہت رمبی انہیں کھیر کے آئے تھے وہ اپنی سیاست کی وہ صدر بن گئے تو جو معاشی جسے کہتے ہیں نا پہلو سیاست کا یا ترکات کا وہ زیادہ دیچھے چل رہا گیا اور سیاسی پہلو جو ہے اوبر کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو شاید کولڈ وار کی جسے کہتے ہیں نا جس کا جو ایک سیاست سٹارٹ ہوئی جس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی طور پر جو پہلے ہی تھوڑی سے کمزوری کا شکار تھا مزید کمزوری کا شکار ہونا پڑا اور وہ چائنہ کو حوالے سے اتنا زیادہ مارچی امپیکٹ نہیں ان کی پولیسیز کریٹ کر سکی اور دوسرا امریکہ کے جیسے ہی اغوانستان سے جو ہے امریکہ کا جس طریقے سے انخلاص بائیڈن صاحب کے دور میں ہوا تو شاید جو ان کے دھادی دو اس ملک تھے جو ایشیا میں خاص طور پر بیٹھے ہوئے تھے یا یورپ کے اندر انہوں نے یہ سوچنا ہے شروع کیا کہ امریکہ جب بھی کسی جگہ پہ جائے گا وہ ہمیشہ کام کو عدورہ چھوڑنے کے بعد کسی جگہ پہ بھی دکھر جائے گا اس کے بعد یہ یوکرین کی جنگ کا جب اب آغاز ہوتا ہے تو وہ امریکہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کی شہ پر رہی جا رہی ہے تاہم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے جو ہے وہ اتنی سپورٹ جتنی یوکرین کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی جس کی وجہ سے دنیا میں ایک تاثر ہو اور دنیا جو ہے اب امریکہ سے سیاسی طور پر تھوڑا سا جسے کہتا ہے دوری کا ایک انصر آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ پہلے یو ان کے اندر جنرل کانسل کے اندر ایک جو ہے وہ آہ کارداد پاس ہوئی ہے جنرل کانسل میں جس میں یہ کہا کہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یونی ریٹری جا کے کسی ملک کے اوپر بھی پندیر رہا ہے یہ اختیار جو ہے یون کے پاس ہونا چاہیے اس میں ایک سو ستاسی ملکوں میں سے ایک سو پچاسی ملک جو ہیں انہوں نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا اور امریکہ اور اسرائیر جو ہے انہوں نے صرف جو ہے اس کارداد کی جو ہے مخارفت کی باقی انہوں کارداد کے حق میں ووٹ دیا اب آپ کو اگر دنیا میں یورپین یونین جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا کہ یورپ امریکہ کے ایک تہاتی ملک ہے تہم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دنیا کے مختلف ملکوں کو مختلف واقعات کے بعد اب مختلف چیزوں کے بعد جو ہے یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ امریکہ اپنے مفادات کے تحت آبے جو ہے اپنی پولیسی بناتا ہے اور ٹرم صاحب بھی جب اب آئے ہیں اقتدار میں تو ان کے آنے کے بعد جو ہے معیشت کی ایک نئی جسے کہتے ہیں نا سیاسی پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا وال ختم ہو جائے گی اور ایک سیاسی جنگ شروع ہوگی چھرے ٹھیک ہے یہ اب نئی سیاسی جنگ شروع ہونے والی ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہے گا تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم سپر اور کی سیاستر ڈسکس کر رہے تھے اور امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن زہیر صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں جنرلیسٹ ہیں جی محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہمارا اور پوری دنیا کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ جو دو جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں بلکہ اس کے بعد ہمیں کشمیر کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی حل چاہتے ہیں لیکن یہ دونوں جنگیں جو ہیں ان کے خاتمے کی بات کی ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیو ورڈ آرڈر ہوگا وہ دنیا میں جو ہے وہ امن کی طرف لے کے جائے گا اب جو ڈونالڈ ٹرمپ ہیں ان سے دنیا نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں لیکن امریکہ میں آنے والے دنوں میں خارجہ پالیسی میں آپ کو ایک بڑی تفدیلی نظر آئے گی لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کا جو پہلا دور ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اگر مختصرا اس کا لبے لباب بیان کیا جائے تو ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ ٹرمپ فرسٹ کی پالیسی پر یقین لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اس کے مطابق مائی وے اور ہائی وے تو اسی لیے ان کا جو پہلا دور تھا اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے جو لوگ ان کی ایڈمنسٹیشن میں اور ان کے ٹیم میں اکثریت ان کی ان کے ساتھ آئی کام کیا اور آہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ آہ سارے ساتھ چھوٹ دے گئے لہٰذا ڈونالڈ ٹرمپ ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ خالصتان ایک کاروباری آدمی ہے اور وہ امریکہ کے مفادات کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا اگر کہیں پہ کوئی کردار ہے تو یا امریکہ اس کی قیمت حصول کرے اور اگر قیمت وہاں پہ نہیں ملتی گھاٹے کو سودا ہے تو امریکہ وہاں سے نکلے سو وہ کردار جو ہے آپ کو آنے والے جنہوں میں نظر بھی آئے گا تو دو جنگوں کی بات کی یوکرین کی اور جو میڈل اس میں جاری جنگیں یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صرف ٹرمپ کے جیتنے سے سردر پیوٹن جو ہے وہ یوکرین کے مسئلے پہ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے اور ویڈڑا نہیں کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ ان کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ جو نیگوشیشن جو ہے اس کے ذریعے ہی یہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ امریکہ جو یوکرین کو فنڈنگ کر رہا ہے اربو ڈالر کی وہ اربو ڈالر کی فنڈنگ روک لی جائے تو امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی مختلف آرہ پائی جاتی ہیں تو انہیں اپنی پارٹی میں بہت سے معاملات کو دیکھنا پڑے گا جو میڈلیس کی آپ جائیں گے میڈلیس کے حوالے سے ایک بات جین میں رکھیں کہ امریکہ میں جو جیوش لابی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن جیوش لابی جو ہے سٹرونگ بائیڈن کے دور میں بھی تھی لیکن اس دور میں فرق یہ نظر آئے گا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے وہ جیوش لابی کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق ہیں ان کے جو بیٹی ہے اس کی شادی ایک جیوش سے ہوئی ہوئی ہے ان کا داماد جیوش ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں اب ٹرمپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے جو ٹیکس پیرز ہیں امریکہ کے عوام جو ہیں وہ کیا قیمت ادا کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ ایک ڈالر کا بوجھ بھی جنگ کی وجہ سے امریکہ کے عوام پر پڑے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ان کے دور میں جنگوں کے حوالے سے وہ اپنی ہر ممکن کوشش ضرور کریں گے کہ جو ان کا جو بوجھ ہے مالی بوجھ وہ امریکہ پر کم سے کم ہو اور اس حوالے سے وہ کیا پالوسی اختیار کرتے ہیں اس کو آنے والے جنگوں سے محسن صاحب مہین صاحب سے بھی پوچھ لیں جی مہین صاحب چونکہ دنیا کو بہت زیادہ توقعات ہیں کہ امن قائم ہو اور اس کا اظہار بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی وفٹری سپیچ میں کیا ہے دنیا پر اور پاکستان پر خصوصاً نئی قیادت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا پاکستان کو کوئی بہتر رول مل سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تلقات میں بہتری کی کوئی توقع ہے جی اس سرسلے میں اگر آپ ماضی کی امریکن پالسی جو ٹرمپ کا پہلے جو دور تھا اس میں دیکھیں تو اس وقت ان کا اگر خاصتاً پاکستان کے ساتھ جو کوئی انٹرس تھا وہ اغوانستان کی جنگ کے حوالے تھا جس کے لیے وہ ماضی میں جب یہاں پہ امران خان تھے تو ٹویٹر پہ ایک وار بھی ہوئی تھی جو کہ ٹویٹر ٹویٹ کرنے کی جس میں ٹرمپ جو ہے وہ خاصے پاکستان سے نارا نظر آتے تھے اور ناخش تھے پاکستان کی پالسیوں کی وجہ سے تہم اس وقت وزیراعظم امران خان تھے انہوں نے جواب کے طور پر جو ہے وہ امریکہ کی جو معاملات تھے یا امریکہ کی جو پالسی تھی اس کو کریٹسائز کیا ہے بعد میں جو ہے وہ جا کے جس وقت امریکہ نے جو ہے تاربان کے ساتھ براہ رہاست انگوسیشن سٹارٹ کی تو اس کے بعد جو تھی وہ امریکہ کے اور پاکستان کے جسے کہتے ہیں پالسی سازوں کے درمیان کچھ اہمانگی آگئی کیونکہ پاکستان بھی یہی چاہتا تھا مگر اگر اس کے بعد دیکھیں کہ بائیڈن نے کہ آنے کے بعد جس وقت بائیڈن آئے تو اس وقت رکھتا تھا کہ جی شاید پالسی چینج ہوگی مگر بائیڈن نے آتے ساتھ جس طریقے سے جو ہے فوجوں کا ماں سے انخلاق کیا تو وہ امریکہ کی ساکھ جو ہے وہ کسی طریقے سے متاثر رہی اور وہ چونکہ پریٹیکل کھڑا رہی تھے سیاسی جو جو تو کہ اس کے ان کے پاس جو ایکسپیئرنس تھا وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے ان معاملات کو نہیں جسے کہتے ہیں چلا سکے اب امریکہ اس وقت تقریباً پینتیس ٹریلین ڈالر کا قرضہ جو ہے امریکہ کے اوپر رہا اور مزید جو ہے وہ اگر امریکہ کسی جنگ میں ارجے گا یا اپنے جو ہے وہ معاملات معاشی معاملات کی طرف توجہ نہیں دے گا تو امریکن عمام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو کہتا ہے نا ٹرم کے اوپر پیشر بھائے گا مگر اس سریکشن میں اگر دیکھے کہ کوئی ٹرم جو ہے ان کی آخری مدت ہے صدر کے طور پر تو اب وہ زیادہ آپ کو اپنے آج سے کہتا ہے نا کئی باتوں کو کہتا ہے منانے کی طرف ان کا زیادہ فوکس نظر آئے گا مگر اس سریکشن کمپین کے دوران دیکھے تو ہمیں کچھ ہرکی سی تصویر نظر آتی ہے کہ ٹیسرا کے جو مارک ہے ران مسک جو ہے وہ ان کی انہوں نے تیاری کرائی ہے شاید وہ ایک رمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹار ہیں جی وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے ٹرم اگر معاشی معاملات کے اوپر جو ہے کابوٹ پار رہتے ہیں اور دنیا میں جنگوں کے حوالے سے یا امریکہ کی جو جہارانہ پالسی تھی دنیا میں مختلف جنگوں کے حوالے سے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کا امیج جو ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ان کو سب سے زیادہ جو پرابرم آئے گی امریکہ کی امیج کی آئے گی اور جو ان کے اتحادی ملک ہیں خاص طور پر یورپ یورپ میں یہ جب سے ٹرمپ کی جو وکٹری کے حوالے سے یا ان کی جیت کے حوالے سے کچھ عداد و شمار آ رہے تھے تو یورپ کے کافی ملک جو تھے پریشان تھے اور ابھی فوری طور پر یوکرین کی جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا مگر امریکہ کی طرف سے ان کو جو دی جانے والی امداد ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور وہ پریشر ڈال رہیں گے یورپ کے اوپر کہ یہ چونکہ آپ کے دروازے پر جنگ ہے تو اس میں آپ پارٹی سپیٹ کرے کیونکہ ماضی میں وہ نیٹو کے حوالے سے یہ کہتے رہے تھے کہ جی جتنے بھی یورپیان ملک ہیں کہ وہ ہم ان کی حفاظت پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے بجٹ میں سے اپنے پیسے جو ہے اپنی حفاظت کے لئے خرچ کریں وہ امریکہ کو اس کی قیمت ادا کریں صحیح اگر اس سارے سینس میں دیکھیں اور جو وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے سجن جو ہے نیتن یاہو ان کے ان کے ذاتی طور پر بہت اچھے طرقات ہے اور وہ اپنی یہ جو الیکشن مہم کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ سیز فائل ہو جائے اور نیتن یاہو کے ساتھ وہ میر کے سیز فائل کی طرف جا سکتے ہیں تاہم جو ہے امن جو ہے مکمل طور پر وہ ہمیں ممکن نظر نہیں آتا کہ جی فوری طور پر اگر ایک دو سار میں جو ہے وہ اس آج سکتے نا فلسطین میں یا غزہ کے اندر لوگوں کو ان کے حقوق میر جائیں یا انہیں ازادی کی یا ان کو ایک سٹیٹ کے طور پر ریکنائزیشن میر جائے وہ ممکن نہیں ہوگا تاہم وہ مثلہ پینڈنگ ہو کے آجی طور پر دبا دیے جائے گا تاہم اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز میں بتا دوں کہ ستمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں جب ٹرمپ کا الیکشن آنے والے تھے تو انہوں نے ابراہم ایک آرڈ کروایا تھا جس میں چار جو ہے وہ اسلامی ملکوں نے ریکنائز کیا تھا جس میں جو ہے کہہ تھا یو ای بھی شامل تھا اور مراکو جو ہے اس نے بھی کیا تھا اور اس کے جواب میں اگر ان ملکوں کو چار ملکوں در دیکھے مراکو کا جو ہے وہ اپنا ویسٹرن سہارہ کا ایک بہت پینڈنگ ایشو تھا کہ جی وہ اس کے اوپر ان کا جسے کہتے ہیں نا اوکوپیشن ہے وہاں پہ ازادی کی تحریک چاری ہے امریکہ نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کو ریکنائز کر رہیں گے کہ در پارٹ آف دی مراکو اس طرح جو ہے کاروباری ڈیلز کر کے پولیٹیکل کاروباری ڈیل کر کے انہوں نے ان ملکوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس طرح کو تسلیم کریں اور اس کے بعد جو ہے سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے درمیان جیسے کہتے ہیں جو بات چیش سٹارٹ ہوئی تھی امتدائی دور میں تھی کہ وہ بھی اسرائیل کو ریکنائز کریں گے وہ آرزی طور پر جنگ بندی کروا کے مسلمان ملکوں کو پریشر آئیز ان کو کر کے جیسے کہتے ہیں نا اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے جیسے کہتے ہیں اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نیا باب شروع ہو جائے گا اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ آؤٹ آف تی باکس ہمیشہ سے انہوں نے مہین صاحب یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑے دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین اس وقت ہم زیرے بحث لا رہے تھے دنیا میں جو جنگ و جدل جاری ہے خاص کر کے غزہ پر جو مسلمانوں کا خون بہرہا ہے اور یوکرائن میں جو ایک رشیہ اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے اس پر اور کیا آئندہ کے معاملات ہوں گے اس پر بڑی پرسیر حاصل گفتگو کی مہین اظر صاحب نے بھی اور محسن زہیر صاحب نے بھی ابھی ہم محسن زہیر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے ریلیشنز پر کیا اثر پڑے گا امریکہ میں نئی قیادت کے آنے سے اور خاص کر کے پاکستان کے سیاسی معاملات اور جو ہمارے فنانشلی معاملات امریکہ کے ساتھ خاص کر کے ہم جو کرز لیتے ہیں اس پر آئی ایم اپ سے اور باقی جو فنانشلی ادارے ہیں ان پر تو کیا امریکہ کوئی ہماری اس حوالے سے بھی کوئی مدد کرے گا جی محسن زہیر صاحب ایک تو جو خارجہ سطح پر جو ممالک کے تعلقات ہیں ایک ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جو ممالک کے تعلقات ہیں بامی مفادات پر ہوتے ہیں صدر ٹرمپ کے دور میں بھی صدر ٹرمپ کے دور میں بھی کوئی بھی تعلقات جو ہوں گے وہ بامی مفادات ان کو دونوں ملک پیش نظر رکھیں گے اگر ہم صدر بائیڈن کے اور آنے والی جو امریکہ کی انتظامیاں ان کا ایک موازنہ کریں صدر بائیڈن کا دور اور کا پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ کوئی خاص اچھے تعلقات میں ہے سرد موری کا شکار رہے ہیں جی بالکل سرد موری کا تمام چار سال کے عرصے میں سرد موری کا شکار رہے حالانکہ صدر بائیڈن ہمیشہ سے ایک پاکستان کے دوست سینیٹر کے طور پر امریکہ میں جانے جاتے رہے اور پھر وہ وائس پریزیڈن کے طور پر بھی ان کا ایک اچھا رول رہا لیکن پریزیڈن بننے کے بعد اور وہ کوئی اتنے اچھے تعلقات میں ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک ایسے وقت پر امریکہ کے صدر بنے کہ جب پاکستان میں ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری جماعت ہوگی تو اس کوالیشن گورنمنٹ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے یہ آنے والے دنہ میں دیکھنا ہو گئے لیکن اس سے پہلے جو ایک حکومت تھی جب صدر ٹرمپ صدر تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت وزیر اظم امران خان تھے تو امران خان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ایک اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور اس کی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب امران خان نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ٹرمپ نے ان کو اگر آپ میں کہوں کہ ایک ریڈ کارپٹ استقبال دیا تو وہ بیجا نہ ہوگا انہوں نے بہت زیادہ عزت عزائی کی بڑی پذیرائی کی اور آپ کو یاد ہے کہ جانے کے بعد امران خان جب پاکستان واپس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں پہ وولڈ کپ جیت کیا گیا ہوں لیکن وہ تو تھی الفاظی طور پر تو ان کو بڑے خوش تھے اور انہیں بڑا خوش کر کے بھی جائے لیکن جب اب پاک امریکہ تعلقات کو انڈیا کے لینڈ سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور صدر ٹرمپ کے دور میں بھی انڈیا امریکہ نے انڈیا کو پریفرنس دی اور اپنی ترجیہات میں اوپر رکھا لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نئی انتظامی آئی اس گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑے چیلنج ہے انہیں ابھی سے تیار کرنا چاہیے انہیں موقع ملنا چاہیے تعلقات کو اثر نو جو ہے انہیں ان کا جائزہ لے کر ایک پالسی اپنے ہوئی چاہیے اور صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک چیز کا واضح طور پر خیار رکھنا چاہیے کہ وہ ایڈ پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنا ٹریڈ کی بات آپ سے اس وقت کریں گے جب آپ اگر ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہ بھی باور کرانا ہوگا کہ اگر آپ ہمارے لیے یہ کریں گے تو ہم آپ کے لیے وہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک اپنی تیاری کرنی چاہیے اور یہ جو نئی قیادت آہی ہے آرہی ہے امریکہ میں جو تین ماں بعد آئے گی ان کے ساتھ ان کی پولیسیوں کو دیکھ کر اپنی پولیسیاں جو ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور ایک نئے تعلقات کا جو ہے کوشوں کا آزاز کرنا چاہیے اچھا محسن ظاہر صاحب ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی تو ہم ان کی آنکت تارہ بن گئے اور جب ان کا انہوں نے اپنے کام نکلوا لیے اور اس کے بعد پھر ہمیں پوچھا تک نہیں اور بے اتنائی میں مار دیا ہمیں خاص کر کے اب جب ہم جہاد افغانستان اور دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کے رول کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ہم نے امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہوا ہے لیکن کیا یہ امریکنز ریکنائز نہیں کرتے ہمارے اس کردار کو اور وہ اس کے بدلے میں پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز یا پاکستان کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے میں پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا کیا اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے خطے میں سیاسی حوالے سے یا اس خطے میں امریکہ کے اب مفادات کیا ہیں جس میں پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے دیکھیں جو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت میں سمجھ تو ہے اور رہے گی دو اعتباس سے میڈلیسٹ کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے امریکہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہے گا افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بھی امریکہ اگرچہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا ہوا سو لیکن اس کا ہمیشہ سے ایک کنسرن ہے اور رہے گا کہ افغانستان میں جو حالات کا اس کو ڈیل کرنا پڑا وہ کہیں دوبارہ نہ آئے اور خدا نہ خاصتہ وہ صورتحال دوبارہ پیدا ہوتی تو پاکستان ایک بات پھر ان کے لیے ایک پارٹنر کے طور پر اس کی ضرورت رہے گی تو وہ ایک یہ ایک ایسی چیزیں جن کو آپ ایک کہہ لیں کہ فیوچر پریننگ کے طور پر تو یوز کر سکتے ہیں تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو باز یہ دوسری بات آپ نے کہی کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا امریکہ کو سول سپر پاور بھی بنایا تو یہ ان دنوں کی بات آپ کر رہے ہیں جب پاکستان میں جو ہے وان مین رول تھا یا پاکستان میں جو منتخب حکومتوں کی بجائے وان مین جو تھا وہ امریکہ سے بھی کرتا رہا اور اس کا ریوارڈ جو ہے ایک قسم کا امریکی انتظامیہ کے جانب سے بھی اس ایک وان مین انتظامیوں جو تھی اس کو خاطر خاطر طریقے سے دیا جاتا رہا ہے جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک جو تعلقات ہیں وہ سٹریٹیجک تعلقات تھے اور ہیں اور رہنے چاہیے پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کا جو فورن آفیس ہے اس کو اس پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے امریکہ میں جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یہ اپرچنیٹیز کے نئے دور اوپن ہو رہے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے چاہیے اور آپ نے کہا امریکہ کو جہاں فائدہ ہوتا ہے وہ اپنا پنجابی چکہیتیں پیوگی بنا لیں گا تو یہ پالسی آپ کو بھی آپ بھی امریکہ آپ کو نہیں روکتا کہ آپ بھی یہ پالسی بنا لیں آپ کو بھی جب کہیں کسی کی ضرورت پڑے تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے ہوں تعلقات بنائیں جائیں ہم کیوں نہیں بناتے ہیں ہمیں آج امریکہ کی یہ نہیں آنے والی انتظامیاں کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اس پر کام کریں اور ان کو دیکھیں کہ کس طرح یہ کام ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور یہی اچھی ڈیپلومیسی ہے اور یہی اچھی جو ہے جو ہے جی مہینظر صاحب پاکستان میں جو تو صبر کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے تحریک انصاف اور خاص کر کے بانی پی ٹی اے کے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو کیا ایسا کوئی ممکن ہو سکتا ہے جی اگر آپ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ جو کا ون پوائنٹ او جو ٹنیور گزرا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو وہ اپنے اس میں انہوں نے امریکہ کے جو رہائیتی سیاست تھی اسے ہٹ کے وہ پریزیڈنٹ نے ایکٹ کیا بس انہوں ہان چائنہ کے اندر جب یہ وائرس آیا کرونا تو اس سکت وہ خرے ہو کے خود روزانہ جو ہے بریفنگ دیتے تھے کبھی بھی امریکہ کے کسی صدر نے جو ہے وہ بریفنگ نہیں دی وہ دیتے تھے وہ مختلف پالسی ڈیسیئنس کے اوپر بیانچاری کر دیتے تھے ٹوٹر کے اوپر جو بڑا ایک نئی چیز سمجھ آئی تھی تو اگر اس ان کی ذینی جسے کہتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو اگر ان کے امران خان سے طرقات ہے ہمانگی ہے امران خان کے ساتھ ان کے طرقات ہے اور دوسرا جو سننے میں آ رہا ہے جو میں پی ٹی آئی کے مختلف رینک سے میں بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جو پاکستان کی ڈائس فورا ہے یا جو پاکستان کمیونٹی امریکہ کے اندر وہ جب اس الیکشن کے دوران مہم کے دوران جو ہے وہ ریپریکن پارٹی کے مختلف ہائی اپس کے ساتھ اور ایون ٹرمپ کے ساتھ بھی رابطے میں رہی اور انہوں نے بہت آرگنائز ہو کے جسے کہتے ہیں نا کمپین بھی چلائی اور اس وعدے کے اوپر چلائی کہ جو ہے وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ امران خان کو یا پی ٹی آئی کے اوپر جو اس وقت پریٹیکل ہی جو تنگی ہے اس کو دور کرنے میں وہ مدد دیں گے اب اگر ان کے ماضی کے ان کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ بنگرہ دیش کے اندر دو چار دن پہلے جو بنگرہ دیش کی صورتحار تھی اس کے اوپر ٹرمپ کا بیان جو تھا وہ بھائی انتہائی حیرت کے طور پر دیکھا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی کے اوپر یا جو اکریتے ہیں ان کے اوپر ہونے والے تشدد کو جاگر گیا انہوں نے کہا میں اس کے اوپر جو ہے آنے کے بعد دوں گا اور وہ بہت اس وقت اس کو اگر اس ریجن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ امپیکٹ والا بیان تھا جو اپنی کمپین کے دوران انہوں نے دیا اسی طرح اگر ان کی وہ سروائیتی سیاست جو پچھلے اپنے پہلے انہوں نے کی تھی اس کے مطابق ہو سکتا ہے ممکن کہ وہ کہہ کہتے ہیں اس کے اوپر وہ کاربند رہیں اور کسی نہ کسی سطح کے اوپر پاکستان کے اوپر جو ہے کچھ دباؤ آئے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عجیر سے نکال کے جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں نا باہر عجیر سے کہتے ہیں نکالنا پر ہے کیونکہ پاکستان میں جب کوئی سیاسی طور پر جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی اندر جاتا ہے تو وہ نہ کسی جرم کی بنیاد پہ جاتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی جرم کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کچھ لوگوں یا طاقتوروں کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی جرم بنا کے اندر بھی دے دیتے ہیں اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو وہ اسی کہتے ہیں اپنے معاملات کے لئے باہر بھی کر جاتے ہیں تاہم اس میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے مگر وہ نوٹ بہت عری نہیں ہوگا وہ جنوری فری مارچ کچھ حر سے بعد جو ہے شاید اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو تاہم اگر دیکھا جائے تو جو ابھی محسن زہیر صاحب نے بات کی تھی کہ ٹرم نے ماضی میں جب پچھلے جو ان کا ٹرنیور تھا جب انہوں نے ٹریڈ بار سٹارٹ کی چینہ سے تو انہوں نے جو امریکہ کے اندر ڈیوٹی فری سما جاتا تھا تو چار سے پانچ بلین ڈالر انڈیا سے ایکسپورٹ جاتی تھی جس کے اوپر ڈیوٹی فری تھی یا اس پہ کم ڈیوٹی رکھتی تھی ان کو کنسیشن تھی انہوں نے وہ بند کر دی انڈیا کے بہت اچھے طرقات تھے اس وقت بھی ٹرم کے ساتھ تو انڈیا اس وقت آنکھا تارہ بنا ہوا تھا اس ریجن کے اندر مگر ٹرم نے کہا کہ جی جو ہے وہ اب کسی کو جازت نہیں ملے گی اس قسم کی جو پولسز ہمیں دیکھنے میں آئیں گی وہ فوری طور پر یہ تصور کارینا کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی ہاں جنگوں میں شدد کم ہو جائے گی اور جب دنیا کا فوکس ایک سوپر پاور کا فوکس جو ہے وہ کسی معاشی آج سے کہتے ہیں نا میدان میں چلا جائے گا تو وہ پریٹیکل جنگی محور جو ہے کم ہو جائے گا اس کی خبریں میڈیا میں کم ہو جائیں گی تہم جو آب میں سمجھتا ہوں غزہ گیاں گی ہاں مہین صاحب میں یہی بات کر رہا تھا لیکن اس وقت جو بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور خون بیہ رہا ہے کیا اس میں خون بہنے میں کمی آئے گی جی میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک تصور کرنے جی ہے جو آہ سکریمنٹ صاحب پچھلے ساتھ اکتوبر کو توفان اور اکسہ کے نام سے جو ایک مہم ہوئی تھی کیا وہ اچانک تھی کیا وہ کرکتھی آپ اگر اس سے پچھلے دس سار پندرہ سار بیس سار پچیس سار چڑھا جائیں تو فرستینیوں کے ساتھ غزہ کے اندر وہی سروق ہو رہا تھا غیر انسانی سروق جس کا اظہار جس کا غصہ جو ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں نا وہ سات اکتوبر کو نکالا اور ان کو نہتے رکھ کے جو ہے اس وقت بھی ان پر ظلم زیادتی تھی اب یہ ہے کہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے کہ جی کچھ حرصے میں آپ کو ایک سیز فائر میر جائے مگر غزہ کے اندر یا فرستین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ان کے اتصار ہو رہا ہے وہ اس میں کمی جو ہے کم نہیں ہوگی تہام یہ ہے کہ وہ ایک پروپوگنڈا کیا جائے گا اور میڈیا کے اندر ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جی کچھ خبریں بھی کم ہو جائیں مگر وہ اسی جسے کہتے ہیں انہی حرات میں وہ رہیں گے اور اس وقت اپنی مند مانی جاری رکھے گا جی محسن ظاہر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ہم اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ جب امران خان گئے تھے ٹرمپ کے دور میں ان سے ملنے کے لیے تو کشمیر کی بات بھی ہوئی تھی اور ٹرمپ نے سالسی کی بھی پیشکش کی تھی کیا کوئی اس پر بھی کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن اور چائنہ کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن کے پس منظر میں پاکستان کے کردار پر بھی تھوڑی روشن ڈالیے گا دیکھیں جو امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور امریکہ کے جو پاکستان کے تعلقات ہیں تو امریکہ کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ یا واشنگٹن نہیں چاہتا کہ پاکستان اسے انڈیا کی تناظر میں دیکھے امریکہ جب بھی بات کرے گا انڈیا کے حوالے سے تو اپنے مفادات اپنی ترجیحات کو پیش نظر رہ کے بات کرے گا پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک اپنا موقع ہے صدر ٹرم کے دور میں ایک جو پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا تو انہ نے کہا کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انڈیا کے جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ وہ کسی بھی طور پر اس سالسی کسی کی بھی سالسی کو وہ نہیں مانتے سو بات یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا کہ وہ ایک اپنا اثر اور اسلوخ استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی طرح اس کے جو دو فریقین ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے ان فریقین کو قریب لائیں اور ان کے درمیان اس معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے دائل آر کے شروع کروا سکتے ہیں وہ ٹریک ٹو پالسی کے حوالے سے وہ کوئی جو ہے انہیں آبادہ کریں تو یہ ایک حال ہے باقی ہے امریکہ انڈیا جو اس وقت امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے چائنہ کو کرٹین کرنے کے لیے سویدٹ ٹرمپ چائنہ کے بہت بڑے مخالف ہیں تو امریکہ نہیں چاہتا کہ انڈیا کو جو ہے وہ چائنہ کے مقابلے میں کسی طرح پر سے بھی کمزور کیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہی تو میاں سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی آپورٹیٹیز ضرور پیدا ہوئی صدر بائیڈن نے اپنے ایکسپرٹ تھے ٹرمپ جو ہے ان کے دور میں آپ میں ایک چیز آپ کو ایسے بتا دوں ابھی ان کا دور شروع ہوگا تین ماہ کے بعد لیکن ان کا بیانیاں جو ہے بڑا مقبول بیانیاں وہ ایک طرف ہے لیکن جب حکومت شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو کرنا جو ہے نا وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے مقبول بیانیاں بنانا بہت آسان ہے لیکن جب پریکٹیکل عمل کی بات آتی ہے تو آپ آنے والے دنوں میں پھر دیکھیں گے یہی ٹرمپ ہوں گے اور یہی آپ ہوں گے بہت بہت مہربانی محسن ظہیر صاحب بات کرنے کا بہت شکریہ مہینظر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ